موسیقی نمشکار سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل ایسٹرالوجی ویٹھ ایسٹ آج دیواری آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کارک گرہ کے سدھانت کے بارے میں یہ پارٹ نمبر 31 ہے اس پریلشٹ کا اور فلکتھن کرنے کے نیم میں یہ ویڈیو نمبر 4 ہے تو جیسا کی ابھی تک ہم جان چکے ہیں کی فرسٹ پارٹ میں گرہوں کو کیسے پہچانا جاتا ہے دوسرے میں میں نے آپ کو بھاو بھاوپتی اور بھاو کارک کو دیکھنا بتایا تھا تھرڈ میں میں نے بھاوارت بھاوام کا سدھانت بتایا تھا تو اسی پرکار یہ فورت نمبر میں ہم جانیں گے کہ کارک گرہ سے بھاو کو کیسے گنا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کارک گرہ سے بھاو کو گننے والے سدھانت کو میں آپ کو سکرین پر دی گئی جنم کنڈلی کے مادھیم سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سکرین پر دی گئی جنم کنڈلی پانچ نمبر سے پٹارم ہو رہی ہے یعنی کہ یہ جنم کنڈلی سنگھ لگن کی کنڈلی ہے اب دیکھئے اگر ہم کو اس کنڈلی میں سنطان کے بارے میں وچار کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے پنچم بھاو کو دیکھتے ہیں پنچم بھاو کے مالک کو اور پنچم بھاو کے کارک کو دیکھتے ہیں بہاوارت بھاو ہم کا سدھانت لگاتے ہیں تو پنچم سے پنچم یعنی نبم بھاو سے بھی جا کر ہم سنطان کا وچار کرتے ہیں سنطان کے بارے میں اور زیادہ ڈیپ میں جاننا ہوں یا اور زیادہ قریب میں اس وشے میں جاننا ہوں تو ہم کو سنطان کے کارک کو دیکھنا ہوگا تو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سنتان کے کارک جو ہوتے ہیں وہ دیو گروہ برہسپتی ہوتے ہیں تو اس جنم کنڈلی میں دیکھئے کہ دیو گروہ برہسپتی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سکرین پر دکھائی گئی جنم کنڈلی کے انصار دیو گروہ برہسپتی جنم کنڈلی کے دویتیے بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کی چھے نمبر لکھا ہے تو گروہ سے ہم کو پانچ گھر آگے بڑھنا ہوگا تیونکہ ہم کو سنتان کا وچار کرنا ہے اور سنتان کے لیے پانچوا گھر ہوتا ہے تو گروہ سے جب ہم پانچ گھر آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو سشتھم اسثان ملتا ہے یعنی کہ یہاں دس نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ دشم جہاں پر یہ دس نمبر لکھا ہے یعنی کہ سشتھم اسثان بھی سنتان کے بارے میں ہم کو بہت کچھ بتانے میں سہایک ہوگا جب آپ اس سوتر کو لگائیں گے اپنی کنڈلی میں کسی بھی بھاو سے سممندت چیزوں کو جاننے کے لیے تو آپ پائیں گے کہ آپ کو ریزلٹ اور زیادہ قریب میں مل جا رہا ہے اور زیادہ سٹیک میں مل جا رہا ہے تو اس سدھانت کو ہم اور بھی بھاو میں لگا کے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ مان لیجیے کہ آپ کو اسی جنم کنڈلی میں رن کے بارے میں وچار کرنا ہے تو ہم سشتھم بھاو سشتھم بھاوپتی اور سشتھم بھاو کے مالک کو دیکھیں گے ڈیکھیں گے سشتھم کے کارک کو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم منگل سے 6 گھر آگے بڑھیں گے کیونکہ منگل جو ہیں وہ رن کے کارک ہوتے ہیں تو اس کنڈلی میں دیکھیں منگل جا کر لا بھاو میں بیٹھے ہیں گیاروے بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کی تین نمبر لکھا ہے تو ہم منگل سے 6 گھر آگے بڑھیں گے تو منگل سے چھ گھر آگے بڑھنے پر ہم کو ورشک راشی یعنی چطورت بھاؤ مل رہا ہے تو اس بھاؤ سے بھی ہم رین کے بارے میں اور جانکاری پرابت کر سکتے ہیں یعنی کہ جب ہم رین کے کارک سے چھ گھر آگے جائیں گے تو ہم کو رین کے بارے میں اور سٹیک اور زیادہ قریب میں جانکاری ہم کو پرابت ہو جائے گی جو کی ریزلٹ ہم کو ملے گا وہ اور زیادہ قریب میں مل جائے گا اسی طرح سے اگر لاب کی ستھی ہم کو دیکھنی ہے دھن لاب تو دھن کے کارک گرو ہوتے ہیں تو گرو سے گیارہ نمبر ہم آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ لاب کی ستھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں تو اسی کنڈلی میں اگر آزما کے دیکھ لیتے ہیں تو گرو سے گیارہ گھر آگے بڑھنے پر ہم کو چار نمبر مل رہا ہے یعنی کہ ویائے بھاؤ تو ویائے بھاؤ سے بھی جاتک کی یعنی کہ اس کنڈلی میں سکرین پردیگی جنم کنڈلی کے ویائے بھاؤ سے جہاں پر چار نمبر لکھا ہے وہاں سے بھی ہم لاب کا ویچار کر سکتے ہیں تو یہ ایک سدھانت ہوا کارک گرہ سے بھاؤ کو گننا یعنی کہ اس کارک سے ہم بھاؤ کو گنیں گے جس سے ہم کو ریزلٹ اور زیادہ قریب میں یا اور زیادہ سٹیک میں مل جائے گا تو پریے درشکوں موٹے موٹے روپ میں فلکتھن کرنے میں ہم یہی چار چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ جانکاری ہم یہاں پر پرابت کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اور آتا ہے کہ اس گرہ کی استثیتی کو نو مانش میں دیکھنا ہوتا ہے گرہ کے انشبل اور شڑبل کے وارے میں میں نے آپ کو بتایا ہی ہوا ہے تو وہاں سے گرہ کی استثیتی کو دیکھ کر جان کر پہچان کر ہم فلکتھن کرتے ہیں تو اتنے پوائنٹس کو تو سپیشلی آپ نوٹ کر کے رکھ لیجی یہ چاروں پوائنٹ کو چاروں ویڈیو کی سمری تیار کر لیجے اور اس کو بہت سی کنڈلیز میں آپ practical کر کے دیکھئے اپنی بھی کنڈلی میں practical کر کے دیکھئے آنے والے سمیہ میں میں جنم کنڈلی کے مادھیام سے آپ کو ایک ایک پوائنٹ result کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ دیکھنا کیسے ہے جیسے کہ ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سنتان کا ویچار کرنا ہے تو گروہ سے پانچ گھر آپ آگے آ جائیے تو سشتھم بھاو آرہا ہے یہاں پر تو اس سے ہوگا ویچار تو اب کس طرح سے کریں گے اور کیسے کیسے کر کے کریں گے وہ بھی میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو جنم کنڈلی کے مادھیام سے پورا فل کتھن کر کے بتاؤں گا تو وہاں پر آپ کی پیکٹس اور زیادہ شٹرونگ ہو جائے گی تو فیلحال تو آپ کا کام یہی بنتا ہے کہ آپ اتنے ہی پورے پوائنٹس کو نوٹ کر کے رکھئے اور ساتھی ساتھ ان کی پیکٹس اور پیکٹیکل کرتے رہیے جس سے یہ آپ کی دماغ میں بہت اچھی طرح سے بیٹ جائے گا تو پریہ درشکوں آج کی لئے بس اتنا ہی پنہا آپ سب کے سمک اس کے آگے کے وشے کو لے کر اوپستت ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکار پریہ درشکوں پرتیک ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سے کسی ایک جنم کنڈلی سے سمبندت کسی ایک سوال کا جواب نشلک دیا جائے گا اس کے لئے آپ اپنی جنم کنڈلی سے سمبندت جانکاری جیسے کی آپ کا نام جنم کتے تھی جنم کا سمائے اوام جنم کا اسثان کسی ایک پریشنک کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں دیں اب آپ چاہیں تو یوٹیوب کے ساتھ ساتھ مجھے انشٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جو ٹش سیکھنے کے لئے انشٹاگرام کا یوزر نیم ہے ایشٹرولجر یش اور فیس بک پر ایشٹرولجر یش 123 ہی نام سے آپ کو میرا اکھونٹ مل جائے گا جب و نہاں آپ سب کے سموک ایک نئے ویڈیو کو لیکر اپس تحت ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکار فون پر بات کر کے کنڈلی دکھانے کے لئے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال میسیج یا واتس اپ کر کے پرسنل اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں